ہم نے دیکھتے ہیں کہ نیڈین شاجہ نے گنایڈ میں کچھ طرح ہوتا ہے اور اس میں نے کہا ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ عواری کی ٹیسٹیکر میں کیوں سے کہا جو بایئے تیسٹیز نے تیسٹی ہے سب سے فیلے یہ ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ایک نیڈین شاجہ نے مطلب کیا ہے ہم نے ڈیفرین ٹیجیم میں نے آپ کو بھی تعالی تیسٹی میں کیوں وہ ت apartment ہوتا ہے اس کے بعد اللہ جو ویڈیو میں نے اینڈین شاجہ جا تیسٹیز میiellگم نے کیا بتایا کہ انڈیفرنٹ جو سٹیج ہوتی ہے گنیٹ کی اس کے اندر ہمارے پاس ہی ہوتا ہے کہ ہم نے ڈیفرنشیٹ کر سکتے کیا تھا تو گنیٹ سے ان کی جو اپی تھیلیم تھی انہوں نے پروفیٹ کیا میزنگیم کے اندر اور کیا بنائدی پریمیٹیف سیکس کورٹ بنائدی اور اس پورے کو ہم نے کہا کہ یہ انڈیفرنٹ گنیٹ ہے اس کے بعد پی جی سیز جو ہیں وہ انویٹ کریں گی ان پریمیٹیف سیکس سکوٹ کے اندر اور پھر وہ یا ٹیسٹیز بن جائے گا یا اوڑی بن جائے گا اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ ٹیسٹیز اوڑی کیسے بانتا ہے تو اب میں ایک بڑی پکچر بناؤں گا سب کچھ اب اس تصویر سے ہی سمجھا جائے گا کہ بھئی کیسے ایک جو گنیٹ ہے وہ ٹیسٹیز میں گنوڑ ہوتا ہے یہ ٹیسٹیز ہیں ایک گنیٹ کی تصویر میں بنا رہا ہوں یہ ہم نے ایک گنیٹ کا بیسکلی کرو سیکشن دیکھ لیا ہے یہ جو گنیٹ ہے اس کو ایسے کاٹا اور کاٹ کے دو عصو میں ہم نے کر لیا تو یہ ایسے جو ہے یہ گنیٹ ہے تو بیسکلی یہ گنیٹ ہے اور یہ ہم نے اس کو مطلب اسے کاٹ کے کاٹ کے ہم نے بیسکلی ایسے ہوتا ہے گنیٹ یہ ایسے ہول ہوتا ہے یہ یوں ایسے ہوتا ہے اور اس کو ایسے کر کھوڑا سا کاٹ کے تو کاٹ کو اس کے ایسے تھا ہم نے کاٹ اس کو ایسے کرکے کھول کر رکھا جئے اس کے اندر کیا چال رہا ہے اب اس کے اندر سب سے پہلی بار کہ اس کے اندر جب ہم آئے تو ہم نے کہا یہ ان realized تو اس کے اندر کیا تھا کہ اپی تھیلیم جو تھی ہے آج ہم کی گنیٹ کی Remove کامال علیہ ٹھوtsiin پھڑا پھہ جو پی جی سی سے ہمارے پاس کیا تھے پی جی سیس یہ تھے ہمارے پاس جو میں نے کہا تھا کہ فیف سکس ویک میں ہمارے پاس یہاں پہ بالکل سار پہ کھڑے تھے اب انہوں نے کیا کیا انہوں نے اس کو کیا انویٹ ایسے کر کے پریمٹیو سیکس کارڈ کے اندر آ کے ایسے بیٹھ کے یوں انہوں نے آ کے جو انس پورے انویٹ کر دی اچھا جب وہ اندر آئے وہ اندر آئے پی جی سی تو جی گنیٹ کو پتا چلا کہ یار پی جی سی کے پاس تو ایکس وائی کروموسوم ہے اور ایکس وائی کروموسوم کے اندر جو وائی تھا اس نے کہا کہ جی میرے پاس تو ایس آر وائی جین بھی ہے اور ایس آر وائی جین نے کیا کیا فوراں سے ٹیسٹی ٹرمیننگ جو ہے نا فیکٹر پروڈیوز کر دی ہے وہ پروٹین نہ دی اب وہ جیسی فیکٹر پروڈیوز ہوا تو گنیٹ کو گنیٹ کو پتا چل گیا گیا اب تو مجھے ٹیسٹیز میں کروموسوم ہے گنیٹ کو پہلے نہیں بتا تھا لیکن جیسے پی جی سی آئے ان کے پاس ایکس وائی تھا ایکس وائی میں وائی تھا وائی کے پاس ایس آر وائی تھا ایس آر وائی جو ہے ٹیسٹی ٹرمیننگ ہے تو فوری طور پہ ایس آر وائی کی وجہ سے ڈیو ٹو دہ پریسنس آف ایس آر وائی جین ہمارا جو گنیٹ تھا جو ان ڈیفرنٹ سیج میں تھا وہ ٹیسٹیز میں کنورٹ ہونا چیز ہو جائے فوری طور پہ ٹھیک ہو اب ٹیسٹیز میں کنورٹ کیسے ہو اس نے دیکھا کہ یہاں پہ تو پہلے سے پریمیٹیو سیکس کورڈ موجود ہیں ان ڈیفرنٹ گنیٹ کی تو جو پی جی سی آیا اس نے گنیٹ کو کہا کہ ٹھیک ہے یار جو تم کام کر رہے ہو یہ جو تم نے کورڈ بنائی ہیں پریمیٹیو سیکس کورڈ ایسا کرو ان کو اور لانگیٹ کرو اور ان کو تم جو ہے ہائیلم کی طرف لے جو ایسے گنیٹ کی ہائیلم کی طرف جو ہے لے جو اس کو ٹھیک ہے تم اچھا کام کر رہے ہو تم ان کو اور بڑا کرو اور اس کو ایسے کر کے ایسے کرو تو انہوں نے کیا کیا کہ تھک سی جو ہے نا گول گول ٹیوبز جو ہیں وہ اور ان کو پرنفیٹ کیا اور ان کو اور پرولانگ کر دیا اب کیوں کہ یہ کیا کر رہی ہیں آوٹر کارٹیکس سے میڈیولا کی طرف آ رہی ہیں یہ ٹیوبز جو ہیں جو پہلے جو پہلے چھوٹی چھوٹی پریمٹیو سیکس کارٹس تھیں جو صرف یہ در تھیں جیسے پی جی سی آئے پی جی سی نے ان کو بتایا یہ اپنے جو ہے آپ کو ٹیسٹیز بننا ہے تو فوری طور پہ وہ کارٹس جو ہیں میڈیولا کی طرف آ رہی ہیں تو ان کارٹس پر کیا کیا ہم نے نام کیا رکھ دیا ان کو ہم نے کہہ دیا میڈلری کارٹس تو یہ ساری کارٹس جو کہ کارٹیکس سے میڈیولا کی طرف بننا شروع ہوگی ان کا ہم نے کیا نام دے دیا میڈیولری کارٹس اب یہ ایک گنیڑ ہے بن رہا ہے آستا آستا ڈیولپ ہو رہا ہے ٹھیک ہو گیا تو ہم نے کہا کہ اس کے اندر کونسی کارڈ ڈیولپ ہو گی میڈلیڈیڈیڈیڈیڈیڈ اور ان کا دوسرا نام میڈلری کارڈ کا دوسرا نام ٹیسٹیس کارڈ بھی ہے تو ہم نے کیا کہہ دیا میڈلری کارڈ یا ٹیسٹیس کارڈ جو ہے وہ ڈیویلپ ہو گئے ٹھیک ہو گیا اب یہ کارڈ جو ہیں وہ بلکل ہائیلم کی طرف آ رہی ہیں ڈیویلپ ہو گئے لیکن جیسے یہ ہائیلم کی طرف آ رہی تھی تو یہ آ کے یہاں پہ انہوں نے بریک کر کے ایسے سٹرکچر نہ دیا ایسے بریک کرتی ہے ایسے آ کے بریک ہو گئے تھوٹی سی خود ہی جو ہے ایسے کر کے ایسے کر کے یہ بریک ہو گئے یہ ایسے یوں یوں ٹھیک ہے یہ یوں انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ بریک کر لیا جیسے یہ ہائیلم کی طرف کنورز ہوئی انہوں نے اپنے آپ کو بریک کر لیا تو یہ جو کارڈ بریک اپ ہو گئی ہیں اور چھوٹے چھوٹے انہوں نے تینی سہل کے نیٹرک بنا دی ہیں ان کو بعد میں ہم کیا کریں گے یہ کیا بنائیں گی کہ جو بریک اپ ہو گئی بعد میں ٹیبیولز آف دی ٹیبیولز آف ریٹی ٹیسٹیز تو یہ ترتیب یاد رکھنی ہے کہ کیسے جائے بان رہا ہے سب سے پہلے ہمارے پاس پریمیٹیو سیکس کورٹ تھی انڈیفرنٹ کنیٹ میں پھر پی جی سی آئے پی جی سی نے سب بتایا یوں یوں پرو انہوں نے اس کو فردر پول فیٹ کیا اور وہ کیا میڈیولا کی طرف گئی ہم نے ان کا نام کر دیا میڈیولری کورٹ اس کے بعد وہ جا کے بریک ہو گئی جیسے وہ ہائلم آف دی گونیٹ کی طرف آئیں وہ بریک ہو گئی اور یہ بریک ہو گئی تو یہ فردر بات میں کیا بنیں گی ٹیبیولز آف دی ریٹی ٹیسٹیز یہاں پہ ٹھیک ہو گئے اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب جی سسٹم چل رہا تھا یہ سب چل رہا تھا تو جو اپی تھیلیم تھی بار کی اپی تھیلیم اور اندر کا میزن قائم اس کے درمیان میں ایک تھک قسم کا فیبرس جو ہے وہ لیئر ڈویلپ ہو گئی یہ ایسے کر کے یوں بلکل یوں کر کے جو ہے نا یہ ایک فیبرس لیئر ڈویلپ ہو گئی جس نے سپریٹ کر دیا آوٹر اپی تھیلیم کو اندر میزن قائم سے پہلے اس میں کوئی سپریشن نہیں تھی اب سپریٹ کر دیا اس تھک فیبرس کنیکٹیو ٹیشو کی لیئر کو ہم کہہ کہتے ہیں ٹونی کا ایل بوجینیا اس کا بڑا رول ہے وعد میں جو ہے نا ڈسینڈ آف دے ٹیشو کی ایل بوجینیا کا بہت رول ہے تو یہ تونی کا ایل بوجینیا بن گیا تو یہ انہیں دیکھ لیا تو ٹیشو اب ہم نے مانے پاس کیا بن گیا اے بار اپی تھیلیم ہے اس کے بعد میڈرلی کارڈز ہیں جو کنورت جو ہرہی ہیں دیوئل و دیتی تیشو کی اندر اب اس کے بعد یہ ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر کوئال کونکون سے سیل کون کون سے پریزنٹ ہے اب ایک ہم جو ہے نہ لیتے ہیں میڈلری کارڈ لیتے ہیں یہ ایک میڈلری کارڈ ہم نے لی لی یہ ایک میڈلری کارڈ ہے اس کو ہم observe کر رہے ہیں اب اس ایک میڈلری کارڈ کے اندر دو طرح کے سیل ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ دو طرح کے سیل کون کون سی طرح کے سیل ہے یہ جو ٹیسٹیز کارڈ ہیں یا میڈلری کارڈ جن کو پول رہے ہیں ان کے اندر کتنے طرح کے سیل ہیں وہ پی جی سی جو ان کے اندر آئے تھے شروع میں تو ایک جو سیل ہو گئے ان کے پاس کیا ہو گئے پی جی سی ہو گئے پی جی سی پلاس پی جی سی ہے اور اس کے علاوہ جو سیل تھے جو سرفس اپی ثیلیم سے آئے تھے ایک تو آگے پی جی سی دوسرا کیونکہ ہم نے یہ کہا تھا کہ شروع میں سرفس اپی ثیلیم کی پرولیفیشن کی وجہ سے ہی پریمٹیو سیکس کارڈ بن رہی تو اس کے اندر دو جنہوں کے سیل ہوگئے ایک وہ جو پریمیٹیف سیکس کارڈ کے تھے جو آئے تھے اپی ثیلیم سے تو اپی ثیلیم سیل ہوگئے اور ساتھ میں پی جی سی جو اس کے اندر آگئے تھے تو پی جی سی پلس اپی ثیلیم سیل یہ بات کلیر ہوگئی کہ اس میں دو جنہوں کے سیل ہیں ایک پی جی سی اور دوسرا اپی ثیلیم کے سیل جو بہت سے پروفیٹ ہوگئے ہیں اب جو اپیتھیلیم کے سیل تھے اس کے اندر وہ بعد میں konvert ہو گئے ہمارے پاس سر ٹولی سیل کے اندر کس میں سر ٹولی سیل کے اندر تو ایک بات اس سے کیا پتہ چالگی ہمارے پاس میڈلر 주�usal ہر دو جنہی سیل ہیں ایک پی جی سی وہ سر جنہی سیل ہے پاس ہمجھ ہے ہمارے پاس میڈلر 주�usal ہر دیکھے ہیں میڈلر 주�usal ہر میں آپ نے دو جنہی سیل کا پاس دو جنہی سیل ہے یہ بعد میں بتاؤں گا کہ فنچن کے آدھا سرٹولی سیل کا یہ نوٹ می ہے جنرل کرینیکل نوٹ می ہے گروس نوٹ می آرے تو بی جی سیز اور سرٹولی سیل یہ دو سرٹولی سیل ہیں جو اس کے اندر پریزن ہیں ٹھیک ہوگی اب ہمارے پاس ہم نے کہا تھا کہ یہ ٹوٹلی میزن قائم ہے یہ ساری میزن قائم ہے یہ اندر میزن قائم پڑی ہے یہ باقی جو ٹیوبیاں ساری تو اپیتھیلیم سے بان رہی ہیں میزن قائم پڑی ہے ایسے میزن قائم میزن قائم پڑی ہے یہ سب میزن قائم پڑی ہے اب اس میزن قائم کے اندر کیا ہوا کہ کچھ جو میزن قائم ہے وہ ڈیفریشیٹ ہو گئی into the leading cells یہ تو اس میزن قائم کے اندر کیا ڈیویلپ ہو گئے کچھ سیل کس میں کنورٹ ہو گئے leading cell اور یہ ہمیں پتا ہے کہ leading cell کا کیا کام ہے اس کے لیے ٹیسٹو سٹیرون تو ان ٹیبیولز یہ جو ٹیوب بنی تھی جن کو ہم میڈیلری قارڈ کہہ رہے تھے ان کے اندر پی جیسی پلس سٹولی سل ہو گئے اور یہ جو انٹسٹیشیم تھا گنیٹ کا اس کے اندر ہمارے پاس کونسے سل ڈیویلپ ہو گئے leading cell leading cell انٹسٹیشیل سل ہم لیڈنگ ڈیویلپ ہو گئے اب کیا ہے جی تیسٹیز قارڈ یہ میڈیلری قارڈ پڑی ہے اور ان کے درمیان میں جو میزن قائم ہے اس کے اندر ہمارے پاس leading cell پڑی ہے اب leading cell کیا کرتے ہیں کہ آٹھمیں ویک میں leading cell کیا کرتے ہیں کہ ایرتھ ویک کے اندر ہی leading cell کیسٹ کیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں تیسٹو سٹیرون اور یہ تیسٹو سٹیرون ہی آپ کے پاس external genitalia کے اوپر ایکٹ کرے گا اور genital ducts کے اوپر ایکٹ کرے گا اور ان کو convert کرے گا انٹو دی میل سسٹم کے اندر کہ میل کی طرف convert ہو جاؤ بسکلی یہ leading cell ہی سارا کام سمبالے ہو رہے ہیں اور آگے سب کو چل رہے ہیں اب اصل کام آجاتا ہے کہ آگے کیا ہو رہا تھا اب یہ picture آدھی complete ہوئی ہے آدھی جو picture وہ پڑھی ہوئی ہے اب بھاج یہ ہے کہ یہ جو ہمارے پاس ہے نا یہ cords یہ cords یہ جو material cords آرہی ہیں یہ سب یہ بڑی thick ہوتی ہیں اندر سے thick ہوتی ہیں اس کے اندر لیومن نہیں ہوتا یہ hollow نہیں ہوتی ہیں اندر سے خالی نہیں ہوتی ہیں بلکل thick ہوتی ہیں جب تک کہ بندہ poverty کا نہ پہنچ جائے مطلب جب تک کہ بندہ جائے وہ 13-14 age male جو ہے اس میں poverty آتی ہے تو اس تک نہ پہنچ جائے بالک نہ ہو جائے جب تک تو تب تک یہ ایسے ہی رہتی ہیں dance رہتی ہیں ٹھیک رہتی ہیں کوئی fluid نہیں ہوتا ہے لیکن جیسے 14-14 age رہتی ہے یہ اندر سے hollow ہو جاتی ہیں پھر ہم ان کو کیا نام دیتے ہیں seminiferous debils مطلب کہ یہ جو medulary cords ہی جو پی جی سی اور سٹولی سال جن سے بنی ہوئی تھی یہ poverty تک ایسے ہی dense رہتی ہیں لیکن poverty آنے پہ یہ کیا ہوتی ہے اندر سے hollow ہو جاتی ہیں اور اب ہم ان کو کیا نام دیتے ہیں seminiferous debils کا مطلب کہ یہ medulary cords basically کیا تھی seminiferous debils تو basically یہ ہمارے پر medulary cords seminiferous debils تھے ٹھیک ہو گیا اچھا اب یہ بات بھی یہاں تک سمجھ آگئی کہ seminiferous debils ہیں seminiferous debils ساری converge ہو رہی ہیں highlam کی طرف اور کس میں گر رہی ہیں debils of the reti testes کے اندر اب ہم نے یہ پڑھ لیا کہ ہمارے پاس seminiferous debils تھیں seminiferous debils کے بعد یہ سب debils جو ہیں کٹھی ہوئیں ریٹی testes کے اندر گر گئیں اور یہ جو ہیں سب debils of reti testes یہ فردر کس میں انٹر ہوں گی efferent ڈکٹی اوز میں ٹھیک ہے یہ سب کس میں کٹھی ہوں گی efferent ڈکٹی اوز میں اب یہاں پہ تھوڑا سا پچھلا پرانا جا جاتا ہے تھوڑا سا انوال ہو جاتا ہے کہ پہلے ہم نے کیا پڑھا اور اب یہ جو ہے وہ کیا چل رہا ہے اب ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ یہ ہمارے پاس ایک سسٹم ہے کیڈنیکا پرونیفروز mesonephros metanefros اس میں mesonephros کی دو چیزیں ہوتی ہیں ایک mesonephric duct ہوتی ہیں ایسے یوں mesonephric duct ہم نے پڑی تھی یوں ہوتی تھی یوں ہوتیتی اور یہ سب mesonephric duct جو ہیں یہ کذر ڈرینڈ کر رہے ہیں سوری dot ہم نے یہ بڑھا تھا کہ mesonephric tube contrape, as the nancy of cock ڈرینڈJao کہ یہ مزین ایفکرک ڈگٹ میں گھر کر رہے تھے میں نے بتایا تھا کرنی کے اندر گیا یہ جو ہیں ریگریس ہو جاتی ہیں اور کچھ جو ہیں وہ ریمنیٹ سٹکچر جو ہیں باز میں بناتے ہیں اب یہ وہی ریمنیٹ سٹکچر ہیں کہ کچھ جو ہیں وہ ریگریس ہو گئی تھی ہیں اور کچھ جو ہیں وہ کچھ ریمنیٹ سٹکچر میں کنورٹ ہوں گی تو بیسیکلی یہ وہی ہیں مطلب میں نے کہنے کے یہ ہے کہ یہ پرانون آ رہی ہے کہ میزونیفرک ڈکٹ آ رہی ہے یہ میزونیفرک ڈکٹ آ رہی ہے اور اس کے ساتھ کیا ہے میزونیفرک کی ٹیبیولز یہ ٹیبیولز کچھ میں نے کہا تھا ڈیج میں بتاؤں گا کہ یہ کسی میں کناٹ ہوں تو یہ جو ہمارے پاس میڈیولری سیمیفیرس ٹیبیولز تھی جن کو میڈیولری ہم نے کارٹس کاٹھا یہ فردر گنیں گی ٹیبیولز آف دیڈی تیسٹیز کے اندر یہ ٹیبیولز آف دیڈی تیسٹیز فردر ڈرین کریں گی انٹو دی یہی بیزونیفرک ٹیبیولز ان بیزونیفرک ٹیبیولز کے اندر مطلب یہ ایسے کر کے ان کے ساتھ کنیکشن میں آ جائیں گی اب ان کا نام میڈیولیں نہیں رہے گا ان کا نام ہو جائے گا افرنٹ ڈکٹیوز افرنٹ ڈکٹیوز تو یہ اب ان کا کا جی نام جو ہے وہ چینج ہو چکے اب ان کا نام ہے جو میزن ایفرک ٹیبیولز تھی ان کا نام کیا ہے افرنٹ ڈکٹیوز اور یہ جو میزن ایفرک ٹک ٹھا اس کا نام بھی اب چینج پہلے یہ میزونائفرک ڈیکٹ تھی اب یہ میزونائفرک ڈیکٹ جو ہے وہ ہم نے کہا کہا کہ persist کرے گی اور یہ کس میں بات میں convert ہوگی وہ میں نے کہا تب میں بتاؤں گا میں بتا رہا ہوں کہ میزونائفرک ڈیکٹ جو تب persist کر رہی تھی اب میزونائفرک ڈیکٹ کیا کرے گی یہ کس میں convert ہو جائے گی دیکٹس ڈیفرنس یا واس ڈیفرنس چیزے بولتے ہیں واس ڈیفرنس یا اب اس کو دیکٹس ڈیفرنس بھی بول سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ سٹرکچر ہے اس کی سٹرکچر کی ترتیب جا رکھنا بڑا ضروری ہے کہ کیسے کیا کیا چیز تیولپ ہو رہی ہے میں ایک دفعہ جلدی سے روائز کر دیتا ہوں ہمارے پاس سب سے پہلے ایک گنایڈ تھا یہ ایک گنایڈ آپ کے پاس ٹھیک ہے یہ گنایڈ ہے اندر سے اس کے میزن قائم ہے اور باہر یہ اپی ثیلیم کا بنا ہوا ہے ہم نے کہا کہا سب سے پہلے جو باہر اپی ثیلیم تھی اس نے پرولفیٹ کیا اندر کی طرف میزن قائم کی طرف اور کیا بنا دیا پریمیٹیو سیکس کارڈ انڈیفرنٹ گنایڈ کی بات ہو رہی ہے پی جی سی بلکل یہاں پہ کھڑے ہیں اندر نہیں گئے ابھی اس سے پہلے ہی پریمیٹیو سیکس کارڈ بن گئے اس کو کہہ رہے انڈیفرنٹ گنایڈ پتہ کوئی نہیں یہ میل میں کنایڈ ہوگا یا فی میل میں کنایڈ ہوگا لیکن جیسے ہی پی جی سی گئے پریمیٹیو سیکس کارڈ کے اندر جا کے لائے کر دیا وہاں پہ جا کے یہ کس میں کنایڈ انہوں نے کیا کہا ہمارے پاس xy g نا xy xy میں y کے پاس sr y فیکٹر ہوتا ہے اور sr y کیا کرتا ہے ڈیسٹ ڈیٹرمنٹ فیکٹر ہوتا ہے وہ اسے کہہ کہ تو میل میں کنایڈ ہو جاؤں اب یہ جو گنایڈ ہے یہ اس میں جو کارڈ نہیں پریمیٹیو سیکس کارڈ نہیں وہ فور ہی طور پہ ہمارے پاس کیا کریں گی کنورٹ ہو جائیں گی انٹو دی میڈلری کارڈ جیسے یہ میں نے بتایا ہے فور میڈلری کارڈ کنورٹ ہو جائیں گی میڈولا کی طرف کارٹکس سے میڈولا کی طرف آ رہی ہیں تو میڈلری کارڈ بن جائیں گی جب اس پروسیس میں ہیں ہم تو اسی میں ایک فیبرس کیپسول سیکس کارڈ ہو جائے گا اپیسیلیم اور میڈلری کارڈ کا مائلسکا ہم نے کیا کہا دیا تونی کا البوجینیا اسی میں ہم نے یہ کہا کہ میڈلری کارڈ اس میں دو طرح کے سیل تھے ایک پی جیسی دوسرا اپیسیلیم کے سیل اپیسیلیم کے سیل کس میں کنورٹ ہوگی اور سرٹولی سیل میں اور جو انٹسٹیشم تھا جو میجن قائم تھا اس نے اپنا آپ کو ڈیویلپ کر دیا انتوڈی لیڈنگ سیل لیڈنگ سیل سکنیڈ کریں گے تیسٹو سٹیڈون تیسٹو سٹیڈون ایٹس ویک میں بار والے سیسٹم پر اٹ کرے گا اس کو کنورٹ کرے گا کہ تو میل میں کنورٹ ہوئی پھر ہم نے یہ کہا کہ میڈلری کارڈ جب ہائلوم کی طرف آتی ہیں تے بریک تو فارم در ٹیبول دیس ٹیبول کنورج تو کس میں گریں گی یہ میزو نیفرکٹی بیولز جو پرانی ریمننٹ تھی ان کو ہم کیا کہہ رہیں گے افرنڈکٹیوز اور یہ میزو نیفرکٹی بیول جو میزو نیفرکٹیوز میں گر رہی تھی اس کا ہم نے نام کیا رکھ دیا واسٹ ریفرنس رکھ دیا ٹھیک ہو گیا اور یہ واسٹ ریفرنس آگے جا رہا ہے اچھا یہ یہاں تک بات بڑی سام چیتی کلیر ہوگی ہم ایک پکچر اور دیکھتے ہیں یہ پکچر وہی پکچر ہے بلکل کیا ہے اس میں ہمارے پاس کیا کہ نظر آ رہا ہے یہ گنید نظر آ رہا ہے گنید میں کیا ہے آوٹر اپی تھیلیے میں اندر میزن قائم بڑھا ہے میزن قائم کے اندر کیا ہے ہمارے پاس پرمیٹیو سیکس کارڈ جیسے پی جیسی آیا ہے اس نے کہا کہ پرمیٹیو سیکس کارڈ تم لوگ کنورٹ ہو جاؤ میڈولری کارڈ کے اندر یہ میڈولری کارڈ ہارڈ شیو شیف ٹیسٹیز کارڈ بنی جن کو ہم نے میڈولری کارڈ کہہ دیا ہے یہ کارٹ ایکش مڈولا کی طرف آئیں اور کنورج ہوتے ہوتے بریک ہو گئیں جب یہ تھوٹی سی بریک ہو گئیں تو ہم نے کیا کہہ دیا ہے یہ ریٹی ٹیسٹیز کی کارڈ ہے کارڈ آ ریٹی ٹیسٹیز یہ فردر کنورج ہو گئے اور کس میں گری میزونیفرک ٹیبیولز کے اندر یہ میزونیفرک ٹیبیولز اس میں یہی طریقہ جاتا ہے کہ کیا کہہ کس چیز میں کیسے کیسے گر رہی ہے اور کیا کہہ چیز کانسیڈرائی ہوئی ہے پھر وہی بات ان کوڈز کے اندر دوزرہ کے سیل ہیں پی جی سی اور سرٹولی سیل جبکہ اس کے انٹرسٹیشم کے اندر ایک ہی طرح کا سیل ہے وہ ہے لیڈنگ سیل جو ٹیسٹسٹیون سکریٹ کرتا ہے